اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر بدرنسا ہے اور پیسی میں میں جواب کر رہی ہوں اور ایج اس ٹائم یہ دی ففٹی سیونن ایئرز ہے ایکزیکٹ لیکن یہ پرولم مجھے شروع ہوا ہے تقریباً ٹین ایئرز بیک میں نے فیل کیا ہے میں جب چلتی ہوں تو مجھے نی جوائنٹ میں پین ہوتی ہے میں نے کچھ تھوڑا سٹڈی کیا تھوڑا مشرق کیا تو ڈائیگنوز ہوا کے مجھے آسٹیو آرثائیٹس ڈیویلپ ہو چکا ہے کیونکہ یہ ایک آٹو میون ڈیزیز ہے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی تو بہرحال میں نے ملٹی ویٹامن اور کیلچیم وغیرہ شروع کر دیا لیکن اس کے ساتھ تھوڑی فیزیو تیرپی شروع کی اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی بہتر ہو جانا کبھی کام ہو جانا لیکن ڈے بر ڈے میں نے دیکھا کہ پرولم بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن آج سے تین سال پہلے جب میں نے پھر چیک اپ کروایا اور تو سرجن کو تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کا جو ہے نا آپ کی نی جوائنٹ ریپیسمنٹ جو ہے نا وہ اس اطبع پر ضروری ہے آپ ڈیسین نے تو کروا لیں جب بھی وہ بس تھوڑا سا دلے ہو گیا مجھ سے اگر تین سال پہلے کروا لیتی تو بہترچہ ریزلٹ ہو جاتا تو پھر میں نے کافی کنسلٹن سے رابطہ کیا جو مجھے ٹاپ میں نظر آرہے تھے مینوائل مجھے ڈاکٹر جی ام ہاں کا پتا چلا کہ ان کے پاس آئرلینڈ سے وہ آئے ہیں ٹونڈی سیمین ایرز انہوں نے اسی پروسس پہ لیکن نی جوانڈے پریسمنٹ میں بھی وہ ایکسپورٹ ہے تو ان کے ایک ٹیو باک ہے تو انہوں نے پھر مجھے سارا جیسے پیرا پیلا وزٹ ہوا انہوں نے ایکسپین کر کو انہوں نے بتایا اسی اس طرح سے ہم سارا کریں گے لیٹرس ٹیکنیک کے ساتھ جیسے میں روم سے باہر آئی میں فوضی سیٹسفائیڈ تھی میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا مجھے انہی سے کروانا ہے اور مجھے احمیلتی سے کروانا ہے لیکن سب کچھ مجھے بلکل ٹھیک لگا گائیڈنس جگہ جگہ سے مل رہی تھی سب کچھ ٹھیک تھا اس کے بعد بس پھر بدین ٹو ویکس جو ہے میرے ٹائم میل کیا ہو میری سجری ہو گئی اور آج میرا تھرڈ پوسٹ اپ ڈیسائیڈ اور فرسٹ میرا آئی سیجو میں گزرائے تو آئی سیجو میں بہت اچھا رہا اور اس کے بعد سیکنڈ ڈے پر ایکسریز ہو گئی اس کے بعد ساتھ روم میں شفت ہو گئی اور لوگ سب آئی انہوں نے مجھے ایکسریز سارا بتائیں اور بتایا کہ فردر آپ نے سرجری کے بعد اس کو کیسے لے کے چلنا ہے کہ سرجری تو اپنی جگہ ایک ہوتی ہے اور پھر فیزیو تھیرپی کا بھی رول ہوتا ہے سارا بتایا ڈائیٹ پلین بتایا اور اب یہ ہے کہ آج میں فیل کر رہی ہوں الحمدللہ کہ 50% میری پین جو ہے ریلیف ہو گئی ہے اور ہر آنے والا منٹ جو ہے ہر آنے والا دن جو ہے مجھے ریلیف دے رہا ہے باقی ہے کہ میرا ایکسپیرنس ڈاکٹر جی اما ہاں کے ساتھ بہت زبردست رہا ہے بہت ہی زبردست رہا ہے بہت لائل اور بہت ہی ہی سرجری بھی زبردست ہے میں ایکسپیرنس ڈاکٹر میں احران رہ گئی ہوں کہ اس حد تک انہوں نے اچھی سرجری میری کیا ہے تو ادھر روم میں بھی مجھے ہر طرح کی سہولت ہے اللہ کا شکر ہے تو بس آپ سے یہ ہی ہے کہ کسی کو بھی اس قسم کی پرابلمز ہوں تو ان کو ڈیلے نہ کریں اور سرجری جو ہے ٹائم لی کروا لیں تاکہ فردر سائیڈ فیکٹس ہوئیں میری تو اینڈ میں آکے بون کافی زرہ حراب ہو چکی تھی لیکن اگر آپ لوگ کسی کو بھی پرابلم ہے تو ایس ارلی ایس پوسیبل جو انہوں نے اپنا سرجی کروا لیں لیکن میرا ایکسپیرنس میں ملتی میں بہت اچھا رہا ہے تو الحمدللہ میں اپٹر ٹو ڈیرڈیش آج ہو جاؤں گی انشاءاللہ اور اس کے بعد بری جو پرابلمز ہیں لائف جو ٹین نیئر سے میں بیئر کر رہی تھی وہ سب ہتم ہو جائیں گے انشاءاللہ تھینک یو ارمیچ